خواتینوں حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حکایات رومی میں سے ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں ناظرین کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک شخص جس کا نام نسوخ تھا جس کا چہرہ عورتوں جیسا تھا وہ خود کو عورت ظاہر کر کے عورتوں کے ہمام میں نوکری کرنے لگ گیا اس نے کئی دفعہ توبہ کی لیکن وہ اس کام سے باز نہیں آتا تھا وہ تمام دن عورتوں کو نہلا کر مردانہ لذت حاصل کرتا تھا اس ہمام میں شہر بھر کی تمام عورتیں اور شہزادیاں نہانے کے لیے آیا کرتی تھی نسوخ نے اس کام کے لیے کئی بار توبہ کی لیکن ہر دفعہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا اور وہ دوبارہ اس کام میں لگ جاتا تھا نسوخ نے ایک درویش سے اپنے گناہ کے لیے دوا کا کہا وہ درویش اس کے گناہ سے واقع تھا لیکن اس نے کبھی بھی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی پر یہ بات ظاہر ہونے دی تھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء اگر کسی چیز کے بارے میں جانتے ہوں کہ وہ کیسا ہے اور وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے اس درویش نے نسوخ سے کہا اے نسوخ جس گناہ سے تو واقع ہے خدا تجھے اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے دن گزرتے گئے اور وہ شخص عورت بن کر ہمام میں کام کرتا رہا اور عورتوں کے مردانہ لذت حاصل کرتا رہا ایک دن وہ ہمام میں اپنے مشکلے میں مصروف تھا کہ اسی دوران شہزادی کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا شہزادی نے ہمام کی دربار عورت سے کہہ کر ہمام میں موجود تمام عورتوں کی چیکنگ کا حکم دے دیا یعنی کہ تلاشی کے بارے میں کہا اور ہمام کی تمام عورتوں نے باری باری سب کی تلاشی لینا شروع کر دی نسوخ کے دل میں چور تھا اسے ڈر تھا کہ اگر اس کی تلاشی لی گئی تو کہیں راست کھل نہ جائے سب کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ ایک عورت نہیں ایک مرد ہے اس کے نتیجے میں اس کو اپنی موت نظر آنے لگی اس نے تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا اس نے کہا کہ اے اللہ میں بہت دفعہ توبہ اور رہت توڑ چکا ہوں جس کی وجہ سے یہ نوبت آ پہنچی ہے اگر میری تلاشی لی گئی تو میں سخت مصیبت میں پھرس جاؤں گا اس گم اور ڈر سے میرے جگر میں آگ لگ گئی ہے اب تیری رحمت کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اے اللہ وہ کر جو تیرے لائک ہے میری پریشانی کو دیکھ اگر آج تو میری پردہ پوشی کرے گا ہر کام سے توبہ کروں گا اگر میں توبہ کر کے کوئی غلط کام کروں تو میری تو کوئی دعا یا توبہ نہ سننا اس دعا کے بعد نسو اتنا رویا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ فریات سن لی اور اس کے ساتھ ہی دربار پر اعلان کیا گیا کہ موتی مل گیا ہے اس کے ساتھ ہی تلاشی کا عمل بھی ختم کر دیا گیا تھوڑ دیر کے بعد وہ شخص ہوش میں آ گیا اس کی کیفیت عجیب سی تھی سب لوگ اس سے معافی مانگ رہے تھے اور اس کا ہاتھ چوم رہے تھے لوگ شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس کی حیبت کی اس پر شک کیا اس پر لوگوں کو زیادہ شک اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ شہزادی کے زیادہ قریب رہتا تھا شہزادی کا جسم ملنے کے لیے نسوک مخصوص تھا یعنی کہ شہزادی کو صرف وہی نلاتا تھا یہ بدگمانی کا تقاضی تو یہ تھا کہ سب سے پہلے نسوک کی تلاشی لی جاتی لیکن اس کی عزت بچانے کے لیے لوگ اسے موقع دے رہے تھے کہ اگر موتی اس کے پاس ہے تو وہ اسے کسی جگہ پر رکھ دے تاکہ وہ الزام سے بت سکے لیکن ادھر نسوک لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کرم ہے اس نے میری عزت رکھی نسوک کی اس توبہ کے بعد شہزادی نے کئی مرتبہ نسوک کو بلوایا لیکن وہ یہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا اس نے اللہ سے توبہ کر لی تھی لیکن اس نے ہمام میں آنے سے معذرت کر لی شہزادی نے کئی مرتبہ اپنی کنیزوں کے ہاتھ اس کے لیے پیغام بھیجا کہ شہزادی بلاتی ہے اس کا دل تجھ سے بدن دلوانے کا چاہتا ہے مگر نسو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا لیکن جب نسو نے دیکھا کہ شہزادی اس کی جان نہیں چھوڑے گی تو اس نے کنیز سے کہہ دیا کہ اب میرے ہاتھ بیکار ہو گئے ہیں اور میں بیمار ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ بیماری شہزادی کو میری وجہ سے لگ جائے اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اب تلاشی والا خوف میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے اب میں نے اس کام سے ایسی توبہ کر لی ہے جو مرتے دم تک نہیں ٹوٹے گی ایک دفعہ ایک مسئیبت سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی بدقسمت اس مسئیبت میں دوبارہ جانا چاہے گا خواتینوں حضرات اس ویڈیو میں ہم آپ کو رومی کی حکایات میں سے کچھ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں حکایات رومی میں سے ایک اور کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حکایات رومی میں ایک چڑیا کی تین نصیحتیں ہیں اس کے بارے میں ایک کہانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک شخص نے چڑیہ پکڑنے کے لیے جال بچھایا اتفاق سے ایک چڑیہ اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا چڑیہ نے اس سے کہا اے آدمی تم نے کئی ہرن بکرے اور مرگ وغیرہ کھائے ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے اس سے تمہارا کیا بنے گا تمہارا تو پیٹ بھی نہیں پڑے گا لیکن اگر تم مجھے آزاد کرتو تو میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا ان میں سے ایک نصیحت تو میں تمہیں ابھی کرتی ہوں جبکہ دوسری اس وقت جب تو مجھے چھوڑ ہوگے اور میں دیوار پر جا کر بیٹھوں گی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب میں دیوار سے اڑ کر سامنے درک کی شاک پر جا کر بیٹھوں گی اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نا جانے چڑیہ کیا فائدہ من نصیحتیں کرے گی اس نے چڑیہ کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا چنانچہ چڑیہ نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا یہ سن کر اس آدمی نے چڑیہ کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی پھر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا اور پھر کہنے لگی اے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی گلتی کی ہے کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤں بھڑ کے انتہائی نایاب پتھر ہیں اگر تم مجھے زبا کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نصنوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتاتا رہا کہ اس نے چڑھیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی گلتی کی ہے اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سور جاتی چڑھیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درک کی شاک پر جا بیٹھی اور بولی اے بھلے مانس ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے ہو کہ جو بات نہ ہو سکے اس پر ہرگز یقین نہ کرنا لیکن تم نے میری اس بات کا اعتماد کر لیا کہ چھٹاک بھر وزن رکھنے والی چڑھیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوگی کیا یہ ممکن ہے میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثرناک لیا اور غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ مجھے چانے دیا تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی اور دوسری نصیحت پر کب عمل کیا جو تیسری پر کروگے تم نصیحت کے قابل نہیں یہ کہتے ہوئے چڑھیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی وہ شخص وہیں کھڑا چڑھیا کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگا اور سوچوں میں کھوکیا وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو ہم اکثر خود کو اکل مند سمجھتے ہیں اور اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھڑتے اور اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتیں کسی نے کہہ دیا ہم نے سن لیا بلکہ دنائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول احساسیں ہیں جو یقینا ہمارے لیے مشرع راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں تو اسی طرح ایک اور کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک چور ایک باغ میں گھس آیا اور آم کے درک پر چڑھ کر آم کھانے لگا اتفاقاً باغبان بھی وہاں آ پہنچا اور چور سے کہنے لگا اور بے شرم کیا کر رہے ہو چور مسکر آیا اور بولا ارے بے خبر یہ باغ اللہ کا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں وہ مجھے کھلا رہا ہے اور میں کھا رہا ہوں میں تو اس کا حکم پورا کر رہا ہوں ورنہ تو پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا باغبان نے چور سے کہا صاحب آپ کا یہ جواب سن کر دل بہت خوش ہوا ہے ذرا نیچے تشریف لائیے تاکہ میں آپ جیسے مومن کی دست بوسی کر سکوں سبحان اللہ اس جہالت کے دور میں آپ جیسے عارف قدم لوگ بھی موجود ہیں مجھے تو مدت کے بعد تو ہی تو مغفرت کا یہ نکتہ ملا ہے جو کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے اور بندے کا کچھ بھی اختیار نہیں قبلہ ذرا نیچے تشریف لائیے چور اپنی تعریف سن کر پھولا نسمہ اور چھٹ سے نیچے اتر آیا پھر جب وہ نیچے آیا تو باغبان نے اس کو پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ رکھ سے بان دیا پھر خوب مرمت کی آخر میں جب ڈنڈا اٹھایا تو چور چلا اٹھا کہ ظالم کچھ تو رحم کرو میرا اتنا جرم نہیں جتنا تم نے مجھے مار لیا ہے باغبان نے حس کر اس سے کہا کہ جناب ابھی تو آپ نے فرمایا تھا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر پھل کھانے والا اللہ کا بندہ تھا تو مارنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے حکم سے ہی مار رہا ہے کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا چور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا خدارہ مجھے چھوڑ دے اثر مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ بندے کا بھی کچھ اختیار ہے باغبان نے کہا اسی اختیار کی وجہ سے اچھے یا برے کام کا ذمہ دار بھی خواتینوں حضرات اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حکایات رومی کے حوالے سے کچھ کہانیاں بتائی ہیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بے لیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں